اصحابِ کحف کا کتہ انسانی شکل میں اور خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے میں دس صفات ایسی ہوتی ہیں جو ہر مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے پسند آئے تو دعاوں سے نوازنا کتہ بھوکا رہتا ہے یہ صالحین کی صفت ہے کتہ تھوڑی چیز پر قنات کر لیتا ہے یہ سادرین کی صفت ہے کتے کا کوئی گھر نہیں ہوتا یہ متوقلین کی صفت ہے کتہ راتوں کو بہت کم سوتا ہے یہ محببین کی صفت ہے کتہ جب مر جاتا ہے تو اپنی کوئی میراس نہیں چھوڑتا یہ زاہدین کی صفت ہے کتہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے یہ صادقین کی صفت ہے کتہ آدنا جگہ پر رہنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے یہ متوازعین کی صفت ہے کتے کی جگہ پر کوئی خبزہ کر لے تو اسے چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے یہ راضعین کی صفت ہے کتے کو مار کر پھر بلایا جائے تو فوراں آ جاتا ہے دل میں مار کا کینا نہیں رکھتا یہ خاشئین کی صفت ہے کتے کے سامنے اگر کھانا رکھا ہو کتے کے سامنے اگر کھانا رکھا ہو تو اس پر کبھی جھپٹتا نہیں جب تک اس کو دیا نہ جائے وہ کبھی کھاتا نہیں یہ مساکین کی صفت ہے کتہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچھ کر جاتا ہے تو پلٹ کر دوبارہ اس طرف دیکھتا نہیں یہ مخرون نین کی صفت ہے کتے میں دس صفات ایسی ہوتی ہیں جو ہر مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے